اسلام علیکم دوستوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستوں ویسے تو میں بہت سی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ایگری کلچر کے بارے میں آج کی ویڈیو گندم کی اہمیت کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں گندم ہماری غزائی ضروریات کا ایک انتہائی اہم اور لازمی جزہ ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ دنیا کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ گندم کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کی طرح دنیا بھر میں تمام فصلوں کے زیر کاشت آرازی رکبہ میں گندم کی کاشت سب سے زیادہ ہے گندم کی فی اکڑ پیداوار بڑھائیں اور بہترین منافع کمائیں گندم کی مانگ میں اضافہ کے ساتھ ساتھ پچھلے سالوں میں ملکی اور غیر ملکی سطح پر گندم کے نرخ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے آج کل گندم کی جو قیمت مارکیٹ اور ملکی لیول پر چل رہی ہے سولہ سو روپیہ ہے لہذا کاشکار حضرات زیادہ گندم کاش کریں اور بہترین منافع کمائیں اس وقت گندم کا پودا اپنی پیداواری صلاحیت سے بہت کم پیداوار دے رہا ہے لہذا کاشکار بھائی گندم کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں اس کے لیے میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک کراب پروگرام پیش کرنے جا رہا ہوں زمین کی تیاری اور کاشک کا طریقہ گندم کی کاشک کے طریقہ کار میں معمولی سی تبدیلی لاکر اور شرعہ بیج میں معمولی سی تبدیلی بہترین اور زیادہ گندم زمین کی تیاری اور طریقہ کاشک گندم کی کاشک کے طریقہ کار میں معمولی تبدیلی اور شرعہ بیج کے مناسب استعمال سے گندم کی فی ایک کر پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے دوستوں آج کل گندم آج کل گندم کی بجائی کے بعد جو ٹائم چل رہا ہے وہ پہلے پانی کا ہے دھانوالے رکبے میں پہلا پانی تیس سے پینتیس یا جس طرح کورا پڑھ رہا ہے یا تھنڈ بڑھ رہی ہے اس وقت پہلا پانی چالیس دن کے بعد بھی دھانوالے رکبے میں لگ رہا ہے امید ہے تمام کاشکار بھائیوں نے پہلا پانی لگا لیا ہوگا اس کے بعد مرلا آتا ہے آپ کی فصل کس رنگ میں ہے کتنے پتے بنائے ہوئے ہیں اور سب سے بہترین چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے کاشکار بھائیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ گندم ٹلرنگ کتنی کر رہی ہے مطلب کتنا ایک شگوفہ بنا رہی ہے اس کے لیے ہمارے دوست کسان بھائی مختلف کھادوں کا استعمال کرتے ہیں نائٹروجن والی کھادیں ان میں یوریا آ جاتا ہے امونیوم نائٹریٹ آتی ہے امونیوم سلفیٹ آتی ہے یہ یوریا مطلب نائٹروجن کے مختلف ذریعے ہیں ان میں سے کوئی بھی ذریعہ جو آپ استعمال کریں تو آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا جتنے شگوفے بنیں گے اتنی اچھی پیداوار آپ کو حاصل ہوگی اس کے بعد جب وطر آتا ہے پہلے پانی کے بعد اس وقت کھیت میں جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں جو فصل کے ساتھ ساتھ گندم کی خوراک کا نقصان کرتی ہیں ان جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے دوستوں میں ایک پروڈکٹ عام طور پر یوز کرواتا ہوں جس کا نام ہے فائنڈ اس ایکسٹرا جو ایک ہی دوائی ہے اور تمام جڑی بوٹیاں ختم کرتی ہے چاہے وہ نوکیلہ پتہ ہوں یا چوڑے پتے والی کچھ چند ایک بوٹیوں کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہوں گا جن میں چوڑے پتے میں آتی ہیں پالک، سنجی، باتھو، مینہ، لیلی، گاجر بوٹی اور نوکیلے پتے میں چند ایک بوٹیاں جن میں دنبی سٹی، جنگلی جائی، جودر ان تمام جڑی بوٹیوں کے لیے فائنڈ اس ایکسٹرا ایک بہترین پروڈکٹ ہے جو تمام جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے اور فصل کو بھی پیداواری صلاحیت میں مدد فرام کرتا ہے دوستوں اس سے آگے ایک مرلہ آتا ہے جو آج کل ہر کسان اس کو دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے یہ مرلہ ہمارے علاقے میں عام طور پر جب فصل گندم کی فصل سٹے پر آتی ہے تو یہ بیماری نظر آتی ہے اس بیماری کو اردو میں کنگی کہتے ہیں انگلیش میں لی فرسٹ کے نام سے اور ہمارے کسان بھائی جو اس بیماری کو نام لیتے ہیں جو اس بیماری کا نام بڑے عجیب ہی الفاظ میں لیتے ہیں کہ ہماری فصل پر کسی نے زردہ رنگ چھڑک دیا ہے اور فصل تباہ ہو گئی ہے دوستوں اس کے لیے پریشان ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے پچھلے دو تین سال سے یہ بیماری بہت زیادہ آ رہی ہے اور اس کا نقصان بھی میں آپ کو بتاتا چلوں دس سے پندرہ منفی اکڑ ہو رہا ہے جو ایک کسان کے لیے جو ہمارے کاشکار بھائیوں کے لیے بہت ہی نقصان دا ہے اس کے لیے اب پریشان نہیں ہونا دوستوں میں نے پچھلے سال ایک پروڈکٹ مست کے نام سے سنگرو پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کا استعمال کروایا ہے جس کے بہترین ڈیزلٹ ملے ہیں اس کے کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب فصل گندم کی فصل کا سٹا باہر نہیں آیا ہوتا یہ سپری اس وقت کرنا ہے انگریزی مہینوں میں یہ ڈیٹ بنتی ہے دس فروری دس فروری کو یہ سپری کرنا ہے اور انشاءاللہ جب تک گندم پک نہیں جائے گی تب تک اس کا اثر نہیں ختم ہوگا اور آپ کی فصل کے دانے اینڈ پر آپ کو چمکدار اور موٹے اور خوبصورت نظر آئیں گے اور پیداوار میں بھی بہترین فائدہ نظر آئے گا دوستوں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا آپ مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بہترین رائے دینا پسند کریں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو معلومات مجھے پتا ہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں اور جو مجھنا چیز کو نہیں پتا یا اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے وہ کمنٹس کے ذریعہ آپ مجھے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں والسلام آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ موسیقی معلومات موسیقی